سو جی آج جو گاڑی رہ گئی تھی ہمارا جو بیریانٹ اور اس کے اوپر ویڈیو رہ گئی تھی ہماری اس کو ایکسپلین کریں گے آپ کو انشاءاللہ آپ کو نظراری ہوگی سویک آر ایسٹر بو اس کے اندر یہ گری گریفائیڈ کلر بھی اویلبل ہے ان کے پاس تو یہ بلیک کلر بھی اویلبل ہے ایسے آج بلیک کو میرا دیلہ کے کور کریں تو یہ اس کا بلیک کلر آجاتا ہے یار دیکھنے میں آپ کو پتا چال رہا ہے اس کی فرانٹ لوک اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ریز ویلاغز می نیم اشرا زمان جیسا کہ آپ کو پتا ہے گاڑیوں کے ویلاغز آ رہے ہیں ساری کبر کر رہے ہیں آج جو گاڑی ہے یار وہ ہے 1.5 ٹرپو رس ٹرپو سوری رس میں ہے جو گاڑی سیوک کی وہ آپ کو بتائیں گے دو چابنیاں اس کی دو ریموٹ ہیں یار دو ہی ریموٹنس کی آتے ہیں دونوں میرے پاس آگے ہیں بلیک گاڑی ہے بلیک میرے پیچھے آپ کو نظراری ہے ٹیٹیوڈ بلیک اور بڑی پیاری گاڑی ہے یار ہر ایک چیز ڈیفرنس بھی آپ کو بتا دیں گے اینڈ پر پرائس ڈیفرنس بھی بتا دیں گے اور بوکنگ کا بھی بتا دیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لے کے چلتا ہوں گاڑی کے پر یہ ہے 1.5 رس تربو سیوک میں اور یہ اس کی باڈی شیپ آجاتی ہے اور لک کی بات کریں تو یہ اس کی آجاتی ہے اور لک میں آپ کو فرنٹ سے دکھا رہا ہوں اور یہ آپ کو رائیڈ سائٹ سے دکھا رہا ہوں جو اس کی لک کا آجاتی ہے اس میں دو کلر آویلیبل ابھی ایک یہ گری میں ہے آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے جو کہ پرپر شائن کے ساتھ اور جو ان دونوں میں سے کلر اگر مجھے پسان کی بات کرے تو یہ مجھے اٹیٹیوڈ بلیک اس کا بڑا پساند ہے کیونکہ گاڑی جو اگریسیو لک کا لی ہے وہ آپ کی ہونے جیے یہ بلیک کلر میں سو سب سے پہلے فرنٹ کی بات کریں گے فرنٹ کے اوپر بات کریں تو کوئی آپ کو کروم نہیں ملتا اس کے اندر بھی جیسے کہ آپ کو لاس ویڈیو میں میں نے اوریل ٹربو کا بتایا تھا اس کے اوپر بھی سیم فرنٹ اس کا بھی سیم بس یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بمپر کے اوپر پراپر آر ایس کی جو بیجنگ مل جاتی ہے یہ یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور میڈی کے اندر ہونڈا کا امبلم مل رہا ہے دو گریلز مل رہی ہیں اس کی ہنی کام گریلز ہیں اوپر والی چھوٹی ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو ایک کیمرہ نظر آ رہا ہے اس کا جو کہ فرنٹ کیم یہاں پہ لوکیٹ کر رہا ہے سیم ہے اس کی دوسری جو سی وی کہنا یہاں پہ ہے اس کا بھی اور اس کا بھی یہاں پہ یہ لوکیٹ کرتا ہے نیچے گریل ریڈیٹر کی گریل سیم ہے بیٹ بلیک میں اور یہ جی فاغ لب اس کے جو ایلی ڈی کے اندر آ رہے ہیں اور ایلی ڈی لائٹس ہیں اس کے فرنٹ پروجیکٹی ڈی 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 ڈ دونوں سائٹ پہ آپ کو پراپر نظر آ رہے ہیں اور یہاں گیپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گیپ اس لئے ہے کیونکہ یہ بانٹ اوپن ہے اس لئے آپ کو گیپ اس لئے تو یہ آپ کو رائٹ سائیڈ سے بھیو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اس کی رائٹ لک سوری رائٹ سائیڈ سے پراپر لک آور لک چکا دیتی ہے سب سے پہلے یار بات کرتے ہیں اس کے علاوئیز جو کہ پرسنلی مجھے بہت پساند آئیں ہیں یار میٹ بلیک کے اندر اویلیبل ہیں اس کے اندر آتی میٹ بلیک لیا ہے اور جو کہ سیمنٹین انچز اس لئے کا سائز ہے دوسرا جو اس میں اوریل تھی نا اوریل تربو وہ میں نے جو پہلے کور کی ہے اس کے اندر سکسین انچز کے ہاتھ ہیں اس کے اندر آپ کو سیمنٹین انچز کے لائیویل مل جاتی ہیں باڈی شیپ کی بات کریں تو یار جیسا کہ پتہ ہے خونڈا ریولیشن لے کے آتا ہے اپنی شیپ میں سپیشلی سیوک کے اندر تو اس کی شیپ بہت 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 کلاسی اور بہت بہت ملک سپورٹی نکوالی آجاتی اس کی شیپ اور شارفنگ انڈینہ سیم ایز چھت کے اوپر آپ کو مل رہے ہیں سان روف اس کے اندر جو آتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور سائیڈ بیو میرر کی بات کریں اٹو ریٹریکٹیبل جو کہ فول اور انفول آپ کے لاک ان لاک کے ہوتے ہیں اوپر سے باڈی گلر اور فونڈیشن اس کی جو میرر بلیک میں آ جاتی ہے ابھی یہ لاک ہے ابھی ان لاک کریں گے اس کو یہ ان لاک کیا ہے تو یہ آپ کو انفول نظر آ رہے ہیں انفولڈ ہو گیا ابھی ڈبل بیپ ہوتی ہے ڈبل بیپ کے اوپر آپ کو انفولڈ ہو جاتے ہیں یہ جی اس کے جو ہنڈلز کی بات کریں تو باڈی کلر میں آپ کو مل رہے ہیں بلیک کلر کے اندر اور سیم از ریئر پہ بھی سیم چاروں انڈلز کے باڈی کلر میں آتے ہیں اور اوپر کروم اگر کروم کی بات کریں صرف اس کے لئے آپ کو یہ اوپر ڈورز کے اوپر مل جاتا ہے یہاں پہ جو کہ ابھی کورڈ ہے اگر اس کو اتاریں گے پیپر کو آپ کو نیچے کروم مل جاتا ہے اس کا سیڈیو میریر ہیٹیڈ آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر جو کہ اس کے فیچر یہ ہے اور کیلس فیچر اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ جو کہ سیم ایس گرینڈی والی سینسر سسٹم جو کہ سیوکوریل میں بھی سیم ہی ہے یہ جی اس کا رائٹ سائٹ سے ریئر سے اوپر لکا جاتی ہے اس کی اوپر بھی اس کا دیکھے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایلی ڈی ریئر پہ لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں آپ کو سائٹ انڈکیٹر اس کے اندر ہی ملتا ہے یہاں پہ آپ کو لیکیٹ کر رہا ہے سیم ایس دونوں سائٹ پہ یہ اس کی اگر بات کریں تو آ جاتی ہے آپ کو ریئر سے لکا آ جاتی ہے ابھی بلیک کلر ہے تو کافی پیچھے سے روشنی آ رہی ہے تو ڈیفائن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا کیونکہ ویڈیو کے اندر اور ریئر کے ٹرنک کی بات کریں تو آپ کو پراپر ویڈنگ لی جاتی ہے اس کی آر اس کی یہاں پہ یہاں پہ اوپر آپ کو ٹرنک اور اس کے اندر آپ کو یا ٹرنک سپوائلر جو ہے وہ کافی وائیڈ ملتا ہے جو کہ کافی بلک کے اس کو سپوٹی لک دے رہا ہے یہ آپ کو پراپر نظر آ رہا ہوگا یہ بہلا ٹرنک سپوائلر جو ہے یہ بڑا پیارا انہوں نے دیا اس کے اندر جو کہ اس کو اوپر سپوٹی لک دے دیتا ہے اور ٹرنک کی بات کریں تو اوپر کریں گے پیسے پر کے رکھیں تو یہ اوپر ہو جاتی ہے یہ جی اس کا ٹرنک آ جاتا ہے اوپر ہونے کے بعد اور سپیس سیم ہی ہے یار جو کہ سیوی کوریول اور اس کی اور یہ آرس ٹربو اس کی اور دوسری جو سیویگ آتی ہے دونوں ویریانٹ کی سپیس سیم ہی آتی ہے اور اس میں اور اس میں ڈیفرنس کی بات کریں تو یار یہ نیچے آپ کو ڈیفرنس بات را جائے گا جو کہ اس کے اگزاسٹ دو آتی ہیں اس کے اندر دونوں سائیڈ پہ آپ کو مل رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ اس کے اندر آپ کو دو اگزاسٹ ملتے ہیں اس کے اندر سنگل اگزاسٹ مل جاتا ہے بمپر کی بات کریں باڈی کلر میں بمپر ہے اور ریئر پہ آپ کو ٹو کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچھول مل جاتا ہے یہ بمپر کے اوپر اور اور ریفلیکٹر سیم ایس ریئر پہ آپ کو مل رہے ہیں یہ جیس کی لیف سائیڈ سے آجاتی ہے ابھر لوک ابھی تقریباً بلیک کلر ہے اور روشنی کے اندر یہ ملک کے بہت زیادہ شاہین دے رہے ہیں پورٹی سیمن لیٹرز کی اس کے اندر آپ کو ٹرنک ٹرنک کی آرمس ہو رہی اس کے اندر آپ کو ٹرنک کی بل جاتی ہے فیول ٹینک اور سیم ایس میٹ بلیک اس سائیڈ پہ بھی آپ کو لائیویز مل جاتے ہیں ابھی گاڑی لاک ہے اور اس کو میں نے جس چابی کے ساتھ اوپن کیا ہے تو انلاک کرتے ہیں چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور آپ کو اندر کی فیجر اس کے بتاتا ہوں میں سو موو کرتے ہیں یار اس کے انٹیریئر پہ تو پیسنجر سائیڈ سے شروع کریں گے انلاک کر لیتے ہیں گاڑی یہ ہو گیا جی انلاک دونوں سائیڈ پہ آپ کو کیلس فیچر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو سنسر نظر آ رہا ہے یہ والا کیلس فیچر ہے اس کے اندر انٹیریئر کی بات کریں آپ کو دیکھنے میں پسا چال رہا ہے یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے محرون اور بلیک کا کمبینیشن آپ کو مل رہا ہے جیسا کہ ہمارے لیجنڈر اور سوری لیجنڈر کہہ رہا ہوں جی آر کے اندر اور لیجنڈر کے اندر تا قریباً محرون کلر کی شیڈ دی ہے انہوں نے اور ابھی جو ہماری ریسنٹلی آرہی ہے اس کے اندر اگر کراس کی بات کریں تو اس کے اندر یہ والا انٹیریئر آپ کو مل رہا ہے ہم نے تو اس کا ٹیرہ روسہ نام دیا ہے انہوں نے محرون میں بھی شیڈ دی اس کا جو نیم دیا ہے ڈوال کمبینیشن آجی آن ریسٹ بلیک لیدھر یہاں سے آپ کو محرون لیدھر مل جاتی ہے اور یہ آپ کو پیانو بلیک کے اندر یہاں سے مل رہا ہے پاورڈ پلاس وار ٹو ونڈوز ہیں لاک آن لاک بٹن آپ کو پیسنجر سائل پہ بھی مل رہا ہے اور اس ٹربو میں صرف یہ چیز اور یہ آپ کو کروم کے اندر انٹیریئر پہنڈل مل رہے ہیں چاروں ڈورز کے اندر آپ کو سپیکر مل رہے ہیں اور سپیس آپ کو مل رہی ہے کا باٹل سپیس پیس کرنے کے لیے یار یہ والی گریل جو تھی اس کے اندر بھی سیم تھی آپ کو جیسے کے لاس بڈیو میں بتایا تھا یہ والی ہنی کام گریل اس کے اندر بہت ملک کے مزی کی چیز جو مجھے خاص طور پہ لگی ہے اور نوٹس سے بھلے جو اندر پہ نوٹس کا تا بندہ یاسی انٹیریئر پہ موو کرے تو اوپر آپ کو سرس بیجنگ جو کہ اس کے اندر سیفٹی فیچر ہے اور جیسے موو کریں آپ اس ریڈ پہ آپ کو کلائیمیٹ کنٹرول آپ کو یہاں پہ مل رہا جی یہ دیکھیں گے آپ کلائیمیٹ کنٹرول آجاتا ہے اس کا جو کہ پراپر دول ایسی کنٹرول اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے ہیزر بیٹن لائٹ جو کہ اس کا میڈ میں آ رہا ہے اور اوپر آپ کو انفرٹینر سسٹم اس کا جو مل رہا ہے اور اس کی ایل سو ڈی کے اگر بات کریں تو کافی اپ ڈیٹ کیے انہوں نے ان کے مطابق 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 کافی نیوگیشن سسٹم سارا کچھ اس کے اندر اپ ڈیٹڈ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کنسول باکس مل جاتا ہے جو کہ لیدر کے ساتھ کوئرڈ ہے اور یہ جی اس کے بعد یہ بریک اس کے اندر بریک آ رہا ہے اور بریک ہولڈ بھی اس کے اندر آ رہا ہے سیم ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے بریک ہولڈ والا جو کہ آپ پلپ کے انجن تھوڑے ٹائم کے لیے آف ہو جاتا ہے جب آپ اس کو اپلائی گار لیتے ہیں کسی راش میں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہاں پہ اپ اپ اوڈر اپ کو مل رہے ہیں جی دو کپ آپ پلیس کر سکتے ہیں گئر ایریے کی بات کریں بلکل سمپل سا گئر ایریہ سیم ہی ہے یہ سیوک اوریل اور سیوک آر اس ٹربو کا سیم ہی آ جاتا ہے نیچے پاور آؤٹلیٹ آپ کو مل رہی ہے نیچے جی اور دوال ایسی کنٹرول جیسے کے پتا دیئے آپ کو سٹیٹ پہ چلتے ہیں سٹیرنگ پہ آپ کو دکھاؤں گا میں سارا کچھ اس کے اندر گروز کنٹرول بھی آپ کو مل رہا ہے اس کی سپیس بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دوال سپیس آپ کو مل جاتی ہے ٹرے اوپر آپ کو چھوٹا مل رہا ہے اور بڑی سپیس جو ایس کے اندر آ جاتی ہے پسنگر ساید آپ کو جاک رہا ہاتھوں پہلے یہ جی اوپر آپ کو ایک چیز مدر آ رہی ہوگی جو گے اس کے اندر بھی آ رہا ہے سنروف اور مد کے اندر اگر بات کریں سنروف کا کنٹرول یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے اور لائٹس مل دی ہیں جو کہ ہر ایک گاڑی میں آپ کو مل جاتی ہیں سن شیٹ یہاں پہ آ رہا ہے اور ایک آپ کو ڈرائیونگ سائیڈ پہ مل جاتا ہے کلر بڑا کبھی نیشن بڑا پیارا رکھے انہوں نے بیرون پلس بلیک اور ابھی آپ کو ریئر چیک کروا لیتا ہوں یہ جی ریئر پہ موگ کرتا ہے اچھا یہ گاڑی دیکھنے میں تھوڑی سی آپ کو کافی اچھی سپیس مل جاتی ہے اس کے اندر دیکھنے میں پتا جال رہا تین پسنجر ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں انٹیریئر سپیس سیم ہی ہے سیوک اور اس کی سیوک اوریل میں اور سیوک آرہس تربو میں آپ کو انٹیریئر سپیس سیم ہی مل جاتی ہے اور سٹاف جو ہے لیتر کے اندر آپ کو جیسے کے پتا ہے سیٹس آپ کو مل رہی ہیں سیم ایز فرانٹ پہ بھی آپ کو لیتر میں کمپلیٹ ہوئے جو انٹیریئر ہے وہ آپ کو لیتر کے اندر مل رہے ہیں ایڈیسمنٹ فرانٹ سیٹ کی اس کی تو آپ کو میانویل مل رہی ہے ڈرائیوینگ سیٹ کی آپ کو چیک کروا دیتوں ابھی یہ جی ڈور کے کنٹرول دور پہ دیکھیں تو کنٹرول سیم ایز ونڈو کا کنٹرول آپ کو مل رہے ہیں اور یہ چیز بڑی پیاری ٹیکسٹر انہوں نے دیا ہے پلاسٹک اندر جو کہ آپ کو چاہیے ایسے چیک کریں تو کافی پریمیم سی لک دی رہا ہے اور ڈیفرنس آپ کو انڈیفر پہ اور کنٹرول سیم سب گاڑیوں کی طرح یہاں پہ بھی آپ کو مل رہے ہیں چارو ونڈوز کی کنٹرول لاک ان لاک بٹن اور سائیڈ ویو میرے آپ ایڈجسٹ یہاں سے کر سکتے ہیں کناو مینڈل جو کہ آپ کو بتا دی چارو ونڈوز کے اندر آپ کو سپیکر مل رہے ہیں اور یہ سویٹ یار ایک چیز ان کے اندر یہی ہے کہ ایڈجسٹ جو کہ آپ کو ابھی تک اس کے اندر نا مینویل مل رہی ہے حالانکہ یہ سیوک آر اس تربو ہے پھر بھی اس کی جو ایڈجسٹ مینڈ آنے نیچے آپ کو یہاں پہ راڈ مل ہے جیسے سیم از پرانی کھڑیو کے اندر آتا ہے و ایڈجسٹ مل رہی ہے اور چیز کنٹرول آپ کو جیسے بتایا تھا جو کروز کنٹرول ایڈاپٹیو آتا ہے جو کہ آپ مل جاتے اس کے کنٹرول اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے مل رہے ہیں مل مل خوش سکتے ہیں اگر لیدر کے ساتھ کورڈ ہے اور سٹیچنگ ویوی ہے ریڈ کلر کی اور بریک کلر کا اس کا کمبینیشن مل رہا ہے آپ کو اسے رس کی بیجنگ پراپر اس کے اوپر ہے اور اس سائٹ بھی آپ کو جیسے کے بطر ہے لائٹ کے کنٹرول دوسری سائٹ بھی وائپر کے کنٹرول آپ کو مل جاتے ہیں سیم ایسا آپ کو یہاں پہ یہ بیٹ کے چکر وا دیتا ہوں آپ کو میٹر بھی آن کر کے چکر واتے ہیں اب یہ آف کے اوپر یہ لکس کیا اور یہ میٹر کی اب اس کو آن کریں گے ریڈل پریس کر رہے اور پوش جو بٹن ہے یہاں بی لوگیٹ گا رہی ہے آپ کو یہ اس کو پوش کریں گے سنگل یہ گاڑی ابھی سٹارٹ ہوگی ہے یہ اس کا سٹارٹ کے اوپر ویو آ جاتی ہے دوال سننسر گاڑی ہے ماشااللہ ساملہ کے ساؤنڈ بھی اس کا سپورٹی لکوالا آ جاتا ہے سپورٹی جو سپورٹس گاڑی ہوتی ہے آپ کو ساؤنڈ اس کے اندر مل جاتا ہے اور یار سنروف آپ کو دکھا دے تو میں ایسے شیٹ اٹھا کے چک کروائیں گے اوپر کرنے کا سیم ایز ہی آ جاتا یار اوپن میں جیسے کے آر اس اور اوریل میں آتا ہے سیم ایز آر اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ ویسے گلاسز پلیس کرنے کے لیے یہ آپ کو سپیس مل جاتی ہے اپنی آپ یہاں پر گلاسز پلیس کر سکتے ہیں باقی یہ انفر ٹین سسٹم آننے کے بعد وہ نیچے آپ کو ایسی کنٹرول کے اوپر بھی آپ کو لائٹس مل رہی ہیں جو کہ اگر گاڑی آپ ملک کے رائٹ ٹائم بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پراپر یہاں پہ آپ کو لائٹس مل جاتی ہے جو کہ دیکھنے میں آپ کو بتا چال رہا ہوگا دول ایسی کنٹرول ہے دونوں سائیڈ پہ اور یہ اس کا میٹر پراپر کمپلیٹ ڈیجیٹل میٹر جو کہ ایک سائیڈ پہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ اگر سپیڈ او میٹر کی بات کریں تو اینہ لاغ آپ کو مل جاتا ہے اس سائیڈ پہ ٹو سکسٹی ٹاپ سپیڈ اس کی اور یہ اپیم جو ہے وہ آپ کو ڈیجیٹل مل جاتا ہے اس کے اندر یہ جس کی لک آ جاتی ہے فیول کی جو اگر بات کریں فیول یہ نیچے آپ کو انڈکیشن مل جاتی ہے نیچے باکی میٹر کے اندر آپ کو ٹی ایف ٹی جو اس کا ڈسپلی ہے ہر گاڑی میں آتا ہے اس میں بھی آپ کو مل رہا ہے مینا یہ دو سپیڈل ہے اور یہ پیڈل شفت رہاار ہے کہ ای که و åtی چیز پر آی correl تو اکی پیڈل شفتر رہا ہے باکی ہی آپ کو انڈر چیک کرواتے ہیں اس consequence اٹھ نہیں گز مینا کہ家 اور بھی آپ کو انڈر چیک کرواتےộtے gotta اوکے دو اکی دنے کے انڈر اور نہ دے لو بعد اچھی پر آیا瞧iece تو آپ کو دیکھنے میں پتہ چاہ رہا ہے انٹیریئر شیٹ کے ساتھ کورڈ ہے پروپر جو کہ نائز کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی ہیٹ کو ابزاد میں لگ ہے ہیٹ کو بانٹ کو ہیٹ سے بچاتا ہے جو کہ انجن پروڈیوس کرتا ہے آر ایس ٹربو یار انجن ہے اس کا اور آر ایس ٹربو میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے اندر جو آپ کو مل جاتی ہے نا ٹارک اس کی یا کہتے ہیں کہ ٹارک اس کی زیادہ ہے اس سے ایس کمپیر ٹو باقی ون پائیو ہے انجن دونوں و ٹربو ہیں مگر اس کی جو ٹارک اور اس کے ہارس پاور ہے نا یہ اس کے زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو جو اوریل میں آتی ہے گاڑی اس کی اس کے کم آ جاتی ہے فرنٹ لائٹ جیسے آپ کو بتا دی ہیں دونوں اس کی ڈیفرنٹ آ جاتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ ملتی ہیں مگر سیم یہ ہے ایلی ڈی لائٹس مل رہی ہیں ایلی ڈی ڈی ایرل آپ کو دونوں گاڑی میں مل رہے ہیں باقی انجن سپور سلنڈری ہے اور اس کی جو آپ کو پیکنگ ساری ن در آ رہی ہے اس کے اندر بیٹری وہاں پہ فیوز باکس اس کا کافی وائیڈ ہے اور اس کا ایر انٹیک سسٹم بھی کافی اس کا آپ کو مل جاتا ہے ڈیفرنس ہوتا بڑا مل جاتا ہے آپ کو اور اسی لئے میں بھی اس کی ہارس پاور زیادہ ہے اور آئیل یہ آپ کو بریک آئیل یہاں پہ ہے کولنٹ اس کی باٹل یہاں پہ آپ کو مل رہی ہے اور وائپر کا اگر بات کریں وائپر کی یہاں پہ لوکیٹ کر رہی ہے اس کی نا بانٹ کے مقصر بھی بانٹ کے ایروں فینڈر کے ساتھ ا مورال بات کریں تو یہ اس کی لکا آجاتی ہے یہ آر انجن کی تو یہ میں نے اس وچہ کچھ کروا دے تو اپن کر کے باقی ہارس پاور اور ٹارک کی اس کے اندر دیفرنٹ آجاتا ہے اور باقی ٹربو اور یہ سیم ہی ہیں اوریل ٹربو سوری آر اس ٹربو اور اوریل ٹربو جنوں گاڑییں تقریباً سیم ہی آتی ہیں ڈبل اس کے اندر آپ کو اگزاز ملتا ہے جو کہ سیلنسر ہے اس کا ریئر پہ وہ ڈبل اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاہی بھی بڑے ہیں اور اس کے جو بات کریں فرنٹ لائٹس بھی ڈیفرنٹ ہے اور آر اس کی اس کی بیجنگ بھی ڈیفرنٹ آجاتی ہے پرائز کی بات کریں یہ پرائز جس میرے پاس آجی آپ کو اس کے اوپر یہ نیچے والی گاڑی جو ہے نا ون پائنٹ فائیو ٹربو ایل سی ایل سی بیٹی سوری تو دس ون یہ اس کی پرائز ہے نائنٹی نائن ٹونٹی سیم فائیو انڈرڈ جو کہ تقریباً ساڑھے بارہ لاکھ کا فرق آجاتا دونوں گاڑیوں میں اس میں اور اوریل ٹربو میں تقریب سوڑے بارہ لاکھ کا فرق آجاتا ہے باقی فیچرز آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر آپ کو ایڈاپٹیو کروز کروز کنٹرول مل رہا ہے اس کے اندر انٹیریر میں کلر آپ کو دوسرا مل رہا ہے ریئر پہ دو سیلنسر مل رہے ہیں مثلا کہ ریئر اگزاسٹ کی بات کریں دو مل رہے ہیں اور فرنٹ پہ اور ریئر پہ آپ کو آر ایس کی پراپر اس کے اندر بیجنگ مل رہی ہے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے تیک خیر اللہ حافظ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریے گا یار